اچھا میکم دوستو امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں اپنی چناب سے خوشیاں دیں کسی کو کسی کا مختاج نہ کریں یہ دعا ہے میری آپ سب کے لیے جتنے میرے ویورز ہیں تو آج میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گے اپنا ایکسپیرینس مول فکس ڈائیو پر کے بارے میں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنا ایکسپیرینس آپ لوگوں سے شیئر کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے یہ آپ لوگوں کی طرف سے میرے لیے موٹیویشن ہوگی میرے لیے انعام ہوگا اور مجھے خوشی ہوگی کہ آپ لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں مول فکس ڈائیپر جب سے میرا بیبی جو ہے وہ پیدا ہوا ہے تب سے میں یہی برینٹ جو ہے وہ یوز کریں مول فکس ڈائیپر لیکن اب آکے اس کے سائز سوری سائز نہیں پرائز پرائز جو ہے وہ انکریز ہو گئے ہیں لیکن اس کی کوالٹی میں جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا فرق آ گیا ہے ویسے تو یہ ٹھیک ہے مجھے سب سے زیادہ جو ڈائیپر پسند ہے وہ مول فکس ہی ہے کیونکہ یہ کافی تین ہے باقی کی نسبت سے یہ دیکھیں اندر سے سوفٹ ہے اور اس کے علاوہ اس کی بائی والی شیٹ جو ہے یہ چیز مجھے پسند ہے لیکن یہاں پر مسئلہ آ گیا ہے میجک کا اس کا میجک جو ہے ہم اگر ایک دفعہ یوز کرتے ہیں تو دوبارہ اگر کھول کے صحیح ایڈجسٹ کریں کبھی صحیح نہ لگے تو لوس ہو جاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے یہاں پر تھوڑی میرا خیال الاسٹک ہونی چاہیے تاں کے پیچھے جو بیبی کی بیک سائٹ ہے کمر ہے وہاں پر یہ ایڈجسٹ ہو سکے کیونکہ یہاں سے سارا جو ہے جب پیمپر گندہ ہوتا تو بیک سے سارا بچوں کا گندہ ہو جاتا ہے اگر سائز میں 3 یوز کر رہی ہوں 4 یوز کروں تو یہاں سے پھر لوس ہو جاتا ہے اس جگہ سے لاسٹکٹ بھی نگل جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو پجاما ہے ٹروزر ہے بچوں کا وہ بھی گندہ ہو جاتا ہے تو باقی اوورال تو یہ اچھا ہے اگر آپ کے بیبی کی سکن جو ہے وہ سینسٹیف ہے سوفٹ ہے آپ کے بیبی کو ریشز ہو جاتے ہیں تو آپ ایزی لی جو ہے مولفک یوز کر سکتے ہیں بہت اچھا ہے آپ کے بیبی کے لیے لیکن جو یہ میں نے آپ کو اس میں دو ایشو بتائی ہیں تین وہ جو ہیں اگر صحیح ہو جائیں تو اس سے اچھا ڈائپر جو ہے وہ ہے ہی نہیں تو چلیں آپ کو اس کی کوالٹیز دکھاتی ہوں کیا کیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے منشن کیا ہو رہا ہے نمبر ون کے مور الاسٹک سائیڈ بینڈ ہے تو نہیں لیکن اس کی جو وہ ہے نا میجک وہ خراب ہو جاتا ہے اس کے بعد انٹی لیکیج الاسٹک بیریر ہے کمفرٹیبل اینڈ فلیکسیبل سینٹر الاسٹک سسٹم ہاں یہ انکار جو ہے وہ یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ الاسٹک ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ فلیکسیبل بوڈی سسٹم میں یہی چیز انہوں نے بتائی ہوئی ہے ٹوٹل پروٹیکشن ہے ڈبل ابزوربنٹ ایڈیا ہے کلر چینجنگ ویٹنس انڈیکیٹر بھی ہے اس میں سکن پرینڈلی ہے پروٹ ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں سوفٹ بریدیبل انٹرنل اینکسٹرنل ایر یہ بھی بات بلکل ٹھیک ہے الویرا اینڈ یہ کے لکھا ہوا ہے کیمومائل اسٹریکس اس کے بعد ہائپوالرجینک ہے لیٹکس پیرابین اینڈ بی پی اف ڈی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ سائز فور سوری سائز تھری ہے اس میں سکسٹی فور پیسیز ہیں لیکن آپ جو ہے اس کے سکسٹی پیسیز کر دیئے سائز تھری میں اور جو پرائز ہوگی ہے اس کی وہ سکسٹین ہنڈرڈ ہوگی ہے یہاں پہ اس کے سائز ہے سائز من جو ہے وہ نمونز کے لیے ہوتا ہے اگر آپ کا بی بی کا ویٹ ٹو ٹو فائپ کیجی ہے تو آپ سائز منز یوز کریں ٹو کے لیے آپ نے دیکھیں ویٹ بتایا ہوا ہے ٹھری ٹو سکس کیجی ہے تو سائز ٹو یوز کریں تھری ہے اس کے بعد یہ دیکھیں سائز تھری جو ہے اس میں آپ نے فور ٹو نائن کیجی بی بی کے لیے یوز کرنا ہے اسی طرح آن ورڈ آپ سارے دیکھ سکتے ہیں فور کے لیے سیون ٹو ٹو ٹن کیجی ہے فائپ نمبر جو ہے وہ ہے الیون ٹو ایکٹین کیجی اگر آپ کے بی بی کا ویٹ ہے تو آپ فائپ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سکس لارچ ہے ان کا ایکسٹر لارچ ہے اور اگر آپ کے بی بی کا ویٹ فکٹین پلس کیجی ہے تو آپ سائز سکس جو ہے یوز کر سکتے ہیں تو دوستو امید ہے آپ کو میرا آج کا جو ریویو پسند آیا ہوگا تو ویڈیو زور لائک کیجئے گا کمنٹ بوکس میں بتائیے گا آپ کو میری ریویو کیسا لگا تو ایک پا پھر آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے چینل پر نہیں ہے تو چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا بہت سی دعاوں کے ساتھ مجھے دے اجازت اللہ حافظ